موسیقی سماج بازی پارٹی کے فائیو رنڈ نیتا آجم خان اپنے بیانوں کے جریعے سرکشیوں میں بنے رہتے ہیں آجم خان نے ایک بار پھر دیش کی حالات کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا میں نے آپ سے کئی بار کرنا ہے کہ دیش کو اراجکتہ کی طرح دے جانے کی بڑی کوشش ہے اور وہ اس لیے کہ اراجکتہ کا ہی راستہ ستہ کا راستہ بن سکتا ہے مسلسل رام مندر کے مدے کو خونی رنگ دینے کی کوشش کرنا دیش کو اراجکتہ کی طرف دے جانا جبکہ دیش خود آرثک سنکٹ سے جوج رہا ہے اور ایسا آرثک سنکٹ جس کے بارے میں پوری دنیا پریشان ہے ہندوستان کے ارشاستری پریشان ہے کہ آخر کل کے ہندوستان کا مویش ہے کیا ہوگا آج جب ہم نے ٹی وی پر سنکٹ مہاراج کی قاسم میلن کا نڑے سنا تو انہوں نے کہا ہے کہ اب سنگھرش نہیں سنگرام ہوگا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سنگرام کس کے ساتھ ہوگا مسلمانوں نے تو چھے دسمبر انیس سو بانوے کو بھی سنگرام کی شروعات نہیں کی تھی آپ نے ایک طرفہ مسجد گرائی تھی کہیں بھی مسلمانوں سے آپ کا کلیش نہیں ہوا کیونکہ آپ طاقت میں ہیں آپ بہمت میں ہیں آپ بہت سنکھیک ہیں اس لیے کوئی پریشنی ہی نہیں اٹھتا عدالت کا فیصلہ آپ مانیں گے نہیں رسیس سے ایڈوائزری جاری ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ مندر کے فکشن فیصلہ کریں تو ایڈوائزری سے کام نہیں چلا آدھیج جاری کر دیں ایک مہا بھارت کے حالات ہیں ایک نئے مہا بھارت کے حالات ہیں لیکن اس میں کورو کون ہوگے اور پندو کون ہوگے یہ مسلمانوں کو طے نہیں کرنا ہے یہ سوئم رسیس کو طے کرنا ہے راہ مندر کی چاہت رکھنے والوں کو طے کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو طے کرنا ہے کہ آخر اس راستے کا روڑا ہے کون اس راستے کا روڑا اگر ہیں تو رسیس ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور قانون ماننے والوں کے لیے عدالت ہے تو اگر کوئی سنگرام ہونا ہے تو اس میں ہمارا نویدن یہ ہے کہ اس سنگرام میں مسلمانوں کا نام ہٹا دیا جانا چاہیے کیونکہ مہا بھارت میں کورو اور پندو کا فصلہ کون ہوگے یہ سویم دیش کے بہت سنگرام کو پہ کرنا ہے الف سنگرام کو پہ کرنا ہے آج ہم خان ان دنوں سماجوادی پارٹی میں کم دکھ رہے ہیں لیکن جانا چاہیے سکر رائے ہیں تو ہمیں سمپای پہ کریں